مقام ابراہیم کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبات اللہ کی تعمیر فرماتے تھے جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی اس کو مقام ابراہیم کہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوبوں کی ہر ادا اور ان سے تعلق رکھنے والی ہر چیز اللہ کو بڑی پیاری ہے محبوبوں سے تعلق رکھنے والی ہر چیز اور اپنے محبوبوں کی ادائیں یہ اللہ کو بڑی پیاری ہے کیونکہ وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبات اللہ کی تعمیر فرماتے تھے وہ بے جان اور بظاہر ایک حکیر پتھر مگر جب ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں اس پتھر کو لگ گئے اب وہ پتھر حکیر نہیں رہا اب وہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں رہا اب وہ پتھر ایک خاص پتھر ہو گیا اتنا خاص ہوا کہ حرم کے اندر اس کو نصب کر دیا گیا اس کو رکھ دیا گیا ایک جگہ کے اوپر جی کہ وہ پتھر جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاؤں چھو جانے کا شرف حاصل ہوا وہ قدرت کی نگاہ میں اتنا عزیز اور عظیم و شان ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس پتھر کو اپنی جائے نماز بناؤ جب تواف کر لو تو وہاں جا کے دو نفل پڑھو جی اسے اپنی جائے نماز بناؤ وَتَّخِذُوا مِن مَقَامِ بَرْوَاہِمَ مَسَلْلَّ تو آج جو لوگ حج کرنے جاتی ہیں اور عمرہ کرنے جاتی ہیں وہ اس پتھر کو دیکھتی ہیں ماں پر اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں حاجی اور عمرہ کرنے والے لوگ جو ہیں اس پتھر کی زیارت کرنے ہیں کہ وہ مطاف والی جگہ کے پر وہ پتھر آج بھی ایک شیشے کی کرسل کی باٹل میں موجود ہے جی اس آیاء کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وَعِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَصَابَةً لِلنَّاسِ وَآمْنَا جی اور یاد کرو جہ میں ہم نے بنایا اس خانِ کعبے کو لوگوں کے لئے ایک مرکز اور امن والی جگہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَوَامِ بَرْوَاہِمَ مُسَلَّ اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بنا لو وَأَهِدْنَا الٰہِ عِبْرَاہِمَ وَإِسْمَعِيل اور ہم نے تاقید کر دی عبراہیم اور اسماعیل کو کس چیز کی اَنْ تُحْحِرَا بَيْتِيَ لِلْتُوَائِفِينَ وَالْآکِفِينَ وَالْرُقَّعِ السَّجُودِ اب بنا لی ہے کعبت اللہ اب اس کو ذرا خوب صاف سترہ کرو چمکاؤ اس کو اس کو صاف کرو صاف سترہ رکھنا یہ میرا گھر یہ میرا گھر ہے اور تواف کرنے والوں اتقاف پر بیٹھنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے یہ جن سے کرو تو عبراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کر لیا تو اب انہیں حکم ہوا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انتوحِ روا بیٹیَ لِلْتُوَائِفِينَ وَالْآکِفِينَ اور سجود کہ میرے گھر کو تواف کرنے والوں کے لیے اتقاف کرنے والوں کے لیے سجدے کرنے والوں کے لیے رکوع کرنے والوں کے لیے صاف کرو جی تو اب قابع کی آبادی اور رونک افضائی کا احتمام فرمائے جا رہے ہیں رونک افضائی کا کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ہر آلائش سے ہر آلودگی سے اسے پاک صاف رکھو اس کا فرش غبار سے اس کی دیواریں دھبوں سے اور دیکھیں آپ جا کر وہ چیز نظر آتی ہے یعنی نظر آتی ہے ایسے جیسے صفائی کا تو احتمام ایسا ہے کہ جیسے کرسل شاید یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو جو فرمایا گیا تھا یہ اسی کی برکت کا ظہور آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا یہ وہ ظہور آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا جی تو بدنماد دھبوں سے اس کی چھتیں مکڑی کے جالوں سے کوئی مکڑی کے جالیں نظر آتی ہیں وہاں پر کوئی مٹی کوئی غبار جی کوئی گرد کوئی چیز ایسی ماں پر نظر آتی ہو بلکہ صاف شفاف اجلا فرش آئینے کی طرح دیواری ہیں اور ہیں ایسی ایسی ہی ہیں جب آپ دیکھ لیں جب آپ وہاں پر وہ سائی کے اندر صفحہ مروہ تو آپ کو دیواروں کے اندر اپنا سارا کچھ دکھائی دیتا ہے جی اور پاک صاف چھتیں تاکہ عبادت عبادت کرنے والوں کو بھی مزہ آئے عبادت کرنے کا وہاں پر جی ان کو دل جمی نصیب ہو وہاں پر عبادت کر کے اور وہ نہایت اتمنان سے اپنے رب کی یاد کرتے رہیں بلکہ اس میں گم ہو جائیں اس خوبصورت اور پاکیزہ انوائرمنٹ کے اندر جی تو جب ظاہری پاکیزگی کا اتنا احتمام رکھا گیا ہے ظاہری پاکیزگی کا جی اسے لیے حدیث میں ہے نا کہ طہارت نصف ایمان ہے طہارت نصف ایمان ہے طہارت اور پاکیزگی میں نصف ایمان ہے تو جب ظاہری پاکیزگی کا اتنا احتمام رکھا گیا ہے اور ہو رہا ہے کہ اب بیت اللہ کو منع لیہا اب اس کی صفائی کا خیال رکھنا پورا اور قرآن میں اس کا حکم دیا جا رہا ہے صفائی کا جی تو جب ظاہری صفائی کا ظاہری پاکیزگی کا یہ احتمام ہے تو پھر کفر و شرک کی جو غلازت ہے اور گندگی ہے اس سے اس حرم کو پاک رکھنا کتنا ضروری ہے اس حرم کو اس سے پاک رکھنا تو اسی دلیل سے آگے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ ہر مسجد کو پاک اور صاف رکھنے کا حکم ثابت ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ مسجدیں کعبت اللہ کی بیٹی آئیں موسیقی